بسم اللہ الرحمن الرحیم یم اے آربی دینی معلومات یوٹیوب چینل پہ ہر ہفتہ آپ لوگوں کی خدمت کی غرض سے ایک خاص پروگرام کیا جاتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں جیسا کہ آپ نے یوٹیوب کی ویڈیو کے کمیٹس میں کیا ہے یا پھر ایمیل کے ذریعہ آپ نے سوال بھیجا ہے اپنا یا کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو ہمارے ایڈریس پہ کتابت کے ذریعہ خط لکھ کر بھی سوال بھیج رہے ہیں ان کے جوابات ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل شرعیہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جو ہے پارٹ نمبر سولہ ہے ہم نے اس کا نام رکھا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کیونکہ ہم پندرہ پارٹ کر چکے ہیں اسلامی بیان پارٹ نمبر سولہ یا کچھ مسائل پارٹ نمبر سولہ اس ویڈیو کا نام ہے اس نام سے آپ اسے یوٹیوب پہ سرج کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی اس مرتبہ بہت زیادہ سوالات ہیں ہم چند ضروری ضروری مسائل اسے آپ کے سامنے پیش کر کے ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ میں رکھوں گا انشاءاللہ اور جو بقیہ رہ جائیں گے باقی رہ جائیں گے انشاءاللہ پھر پارٹ تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا تو پھر آپ کے سوالات کے جوابات آتے رہیں گے سوال کیا ہے محمد شاہد نے کہ شادی سے پہلے حلدی لگانا کیسا ہے جواب آپ کا یہ ہے کہ بالکل جائز ہے مردوں کے لیے بھی جائز ہے عورتوں کے لیے بھی جائز ہے اور محمد زبیح اللہ ان کا سوال ہے کہ مفی صاحب عورتوں کی جماعت یہ جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جائز نہیں ہے تو کیوں دیکھئے وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا خیر فی جماعت النساء عورتوں کی جماعت میں بھلائی نہیں ہے اسی لیے صرف اور صرف عورتیں ہوں مرد اگر ساتھ میں ہو تو مسئلہ دوسرا ہے صرف اور صرف عورتیں ہوں انہی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت آگے بڑھ کر نماز پڑھائے جماعت کرائے تو امامتی کرے تو ایسی صورت میں نماز سب کی مکروح تحریمی ہوگی نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت سے خالی نہیں اس پر میری ایک مستقل ویڈیو دلائل کے ساتھ ہے عورتوں کی امامت کا مسئلہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے وہ دلائل کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو وہاں دیکھ سکتے ہیں اور شوائب ان کا سوال ہے کہ ہم جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن یا پھر اسی طرح بدھ کے دن یا جو ہے سنیچر کے دن بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب آپ کا یہ ہے کہ تینوں دن یعنی جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن بھی اسی طرح جمعیرات میں ہو یا جمعہ میں ہو یا ہفتے میں یا کسی بھی دن ہو بدھ کا دن ہو یا سنیچر کا دن ہو کسی بھی دن بال آپ اور ناخن آپ کاٹ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے اور امرین فہد ان کا سوال ہے کہ ابھی جو ہے ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ ناخن بڑے ہو رہے ہیں تو ناخن کاٹنا چاہ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے اصل دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی آدمی ناپاک ہے تو وہ بال اور ناخن نہیں کاٹے مکروح تنزیحی ہے لیکن ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ بال یا ناخن کو دھو لیتے ہیں پانی وغیرہ ڈال کر اس کو دھو دیتے ہیں پھر اس کے بعد کاٹتے ہیں صاف کرتے ہیں تو پھر بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہے یہ طریقہ اختیار کریے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے عبدالعہد ان کا سوال ہے کہ سفر میں وقت ہونے کے باوجود اگر کوئی سنت نماز نہیں پڑتا ہے تو گنہگار ہوگا یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب آپ کا یہ ہے کہ فجر کی سنت کا مسئلہ ذرا الگ ہے وہ ابھی آگے بتا رہا ہوں فجر کی سنت کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں سفر کی حالت میں یعنی مسافر ہو اگر وہ اگر نہیں پڑتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا ہاں البتہ فجر کی سنت وقت ہونے کے باوجود اگر نہیں پڑا چھوڑ دیا تو گنہگار ہوگا اور سنمالتاف ان کا سوال ہے کہ حیض کی حالت میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے دے سکتے ہیں جواب اور ان کا دوسرا سوال ہے کہ جمعہ کے دن حیض سے پاک ہونے سے گسل کر سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے یعنی جمعہ کے دن حیض سے پاکی کا گسل جائز ہے یا نہیں یا اگلے دن کریں گے کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ بھائی اسی وقت جب آدمی حیض سے پاک ہو جائے جب عورت حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اسی دن گسل کر لینا ضروری ہو جائے گا اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے کہ جمعہ کے دن پاک ہوتا ہے سنیجر کے دن جا کے گسل کرتا ہے یہ جو نمازیں چھوٹ گئیں پاکی کے بعد سب کہاں جائیں گی سخت گنہگار ہوگی عورت اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے دن ہم گسل نہیں کر سکتے بالکل جمعہ کے دن گسل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اور کرن مسود ان کا سوال ہے کہ محرم کے نو تاریخ اور دس تاریخ میں کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے بالکل دھو سکتے ہیں آپ کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے دھونا کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے اور گلناز سیخ ان کا سوال ہے کہ عورتیں جو ہے رات میں کپڑا سل سکتی ہیں نہیں کیا مسئلہ سلائی کر رہی ہیں مسین کے ذریعہ یا ہاتھ میں کسی بھی ذریعہ تو رات میں کپڑا سلنا کیسا ہے جواب آپ کا یہ ہے بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں اور پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹائم ہے کیا جس ٹائم میں ہمارے لئے جو ہے کپڑا سلنا ناجائز ہو منہ ہو جواب آپ کا یہ ہے کہ کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کسی بھی وقت چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے صبح شام رات یا میں دن میں یا دوپہر کے وقت میں جس وقت آپ چاہیں اس وقت کپڑا سل سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے اور انڈیا ان کا سوال ہے کہ جو ہے ان کا بھی گھر بننے والا ہے انشاءاللہ بھوجل تیار ہو جائے گا تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کچن اور ٹائمٹ وہ کس طرف ہونا چاہیے جس سے خیر و برکت ہو دیکھئے جہاں تک کچن کی بات ہے تو کسی بھی طرف آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر کچن ادھر ہوگا تو مصیبت ہوگی ادھر ہوگا تو برکت ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے جس طرف آپ کی آسانی ہو ادھر آپ کر سکتے ہیں ٹائمٹ میں بھی یہی ہے کوئی حرج نہیں لیکن ہاں اتنا خیال آپ کو رکھنا ہے کہ جس طرح پیشاب یا پیخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف آپ کا چہرہ نہ ہو روخ نہ ہو آپ کا سامنا قبلے کی طرف نہ ہو یا پیٹ پیٹ بھی قبلے کی طرف نہ ہو اس حساب سے آپ کو باتروم یعنی ٹائمٹ وغیرہ بنانا ہے اور محمد عبرار ان کا سوال ہے کہ زہر کی چار رکعت میں امام صاحب کے ساتھ مقتدی کو کچھ پڑھنا ہے یا سنا پڑھ کے خاموس رہے گا کیا مسئلہ ہے دیکھئے میری ایک ویڈیو ہے تقریباً لاکھوں لوگوں سے زیادہ نے اسے دیکھا بھی ہے اس میں میں نے بتایا ہے اس کو آپ سرچ کر کے دیکھئے گا یم اے آر بی دینی معلومات امام کی پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ تفصیل سے ویڈیو ہے بارہ تیرہ منٹ کی ویڈیو میں نے ڈیٹیلز میں بتایا ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں یہاں پر صرف آپ کو جواب اتنا دینا چاہوں گا کہ حدیث میں آتا ہے من کانا لہو امامن یعنی جس سخص کا امام ہو جو امام کے پیچھے ہو امام جس کا موجود ہو من کانا لہو امامن فقرات الامامی لہو قراتن امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے لہٰذا مقتدی کی الگ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں یہ کیا ہے قرات کی بات ہے حدیث میں سنہ کی بات نہیں آئی لہٰذا مقتدی سنہ پڑھے گا اسی طرح تسبیحات رکو میں تسبیحات ہیں سجدے میں تسبیح ہیں اسی طرح تہیات ہیں یہ سب قرات نہیں ہے تسبیحات وغیرہ ہے سلام ہے دعا ہے اس کو مقتدی پڑھے گا کیونکہ یہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا نہیں امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا صرف اور صرف قرآت ہے امام کا پڑھ لینا مقتدی کے لئے کافی کون سی ہے صرف قرآت لہٰذا مقتدی امام کے پیچھے بلکل قرآت نہیں کرے گا قرآن کی آیت نہیں پڑھے گا بس اتنی ہے سنا پڑھ کے چپ چاپ کھڑا رہے گا لیکن تسبیحات جو رکو میں جانے کی تسبیح ہیں یہ سب پڑھے گا کیونکہ یہ سب قرآت نہیں ہے مسئلہ باریک ہے ذرا سمجھئے گا اس کو ٹھیک ہے اور عرصی ابراہیم ان کا سوال ہے کہ محرم میں گھر سے جالا نکالنا کیسا ہے جواب آپ کا یہ ہے کہ بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے محمد افضل ان کا سوال ہے انسان کا کھون پاک ہے یا ناپاک کیا مسئلہ ہے دیکھئے جواب آپ کا یہ ہے کہ انسان کا کھون نسے قطعی سے ثابت ہے کہ یہ ناپاک ہے بلکل قرآن سے ثابت ہے جیسے خنزیر ہے خنزیر کا جو ہے گوشت یہ کیا ہے حرام ہے یہ کہاں سے ثابت ہے قرآن سے نسن ثابت ہے ایسے قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ انسان کا جو بہتا ہوا خون ہے یہ ناپاک ہے ہوتا یہ ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے جو نوجوان جانتے نہیں ہیں اگر ہاتھ کہیں کر جاتا ہے انگلی انگلی کہیں کر جاتی ہے تو وہ خون کو چوسنے لگ جاتے ہیں پینے لگ جاتے ہیں یہ غلط ہے یاد رکھئے کہ حرام ہے انسان کا خون نہیں پی سکتے ناپاک ہے اور پرویز عالم ان کا سوال ہے رات کو بیوی سے ہم بستری کیا تو بیوی گسل کب کرے گی دیکھئے جواب آپ کا یہ ہے کہ میری ایک مستقل ویڈیو اس بارے میں موجود ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں ہم بستری کے بعد گسل کب کریں میری ویڈیو آ جائے گی یا میار بی دینی معلومات ساتھ ملک دیجئے گا پوری تفصیل ہے اس پہ جواب یہ ہے کہ اختیار ہے اسی وقت کرے یا بعد میں کرے کم سے کم وضو کر لے اسی وقت یا اتنا بھی ہو کم سے کم جو شرمگاہ وغیرہ ہے اس کو دھولے صاف کر لے ہاں اتنا خیال رہے کہ فجر کی نماز جیسے انہیں چھوٹے فجر کی نماز سے پہلے پہلے گسل کر لینا فرض ہے اس کے لئے اس سے پہلے گسل کرے اور فجر کی نماز پڑھ لے فجر کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے اگر قضا ہو جائے گی تو پھر سخت گناہ ہے قضا نہیں ہونی چاہیے فجر کی نماز اور محمد زبیہ اللہ ان کا سوال ہے کوئی سامان ہمیں خرید کے لاتے ہیں اس کے قیمت چالیس روپے ہے ہم اس کو بیچ رہے ہیں اسی روپے پہ یعنی ڈبل قیمت پہ لاتے ہیں چالیس پہ بیچتے ہیں اسی پہ تو یہ ہمارے لئے جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے میں خریدے ہوں گے اس سے ڈبل میں اگر بیچیں گے تو پھر ہمارا وہ پیسہ حرام ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے ہاں البتہ اتنا ہے کہ حد سے زیادہ قیمت لینا عام قیمت بازار وغیرہ میں قیمت مثال کے طور پر مثال کے طور مثال دے رہا ہوں اسی روپے ہے آپ سو روپے ایک سو بیس روپے لے لیجیے لیکن اسی روپے ہر جگہ ہے کہیں پر سو روپے ہے آپ لے رہے ہیں دو سو روپے اور کوالیٹی وہی ہے کوئی فرق نہیں کوئی اس میں نہیں بس آپ اپنی منمانی کر کے زیادہ لے رہے ہیں یہ غلط ہے لیکن ہاں اگر عام قیمتیں وہی ہیں آپ چاہے جتنے میں خریدے ہوں آپ کو کسی نے فری میں دے دیا آپ لے کے اسے اتنے قیمت میں بیچ رہے ہیں کوئی حرج نہیں یعنی آپ کا جواب یہ ہے کہ آپ اس طرح بیچ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور ارمانی رفانی ان کا سوال ہے کہ مہر جو ہم بانتے ہیں نکاح کے وقت مہر دینے کا وعدہ کرتے ہیں کسی نے وعدہ کیا مثال کے طور پر میں پچاس اے روپے دوں گا مہر ایک رقم بطور پیسے بطور رقم کے اس نے مہر کو متین کیا تو کیا بعد میں جب وہ مہر ادا کرے گا اس سے وہی پیسے دینے پڑیں گے روپے دینے پڑیں گے رقم دینا ضروری ہوگا یا اس کے بدلے میں وہ سونے چاندی کی کوئی چیز ہو زیورات ہوں کان کے ناک کے زیور ہوں عورتوں کے لیے یا کوئی اور سامان بھی دے سکتا ہے اسی قیمت میں یاد رہے بلکل الگ سے کوئی چیز بھی دے سکتا ہے یعنی اس کے لیے پیسہ دینا ضروری نہیں ہے اتنی قیمت کا اگر وہ کوئی سامان خرید کے لاتا ہے مثال کے طور پر گلے کا ہار ہے یا ناک کان وغیرہ کے زیورات ہیں وہ خرید کے لاتے دیتا ہے بلکل دے سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اور کینگ بابا ان کا سوال ہے کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضوح ٹوٹتا ہے کہ نہیں کیا مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ میری ایک مستقل ویڈیو دلائل کے ساتھ موجود ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں یم اے آربی دینی معلومات شرمگاہ کو چھونے سے وضوح ٹوٹے گا یا نہیں ویڈیو آ جائے گی دلیل ہے اس میں حدیث کی روشنی میں میں نے تفصیلا گفتگو کیا ہے تو جواب آپ کا یہ ہے کہ چاہے آپ کپڑے کے اوپر سے چھویں یا ڈائریکٹ چھو لیں اپنے شرمگاہ کو چھویں یا کسی دوسرے کے اس سے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے اور پرویز عالم ان کا سوال ہے کہ مرد عورت کی شرمگاہ کو چوم سکتا ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے اسی طرح بیوی جو ہے شہر کی شرمگاہ کو چوم سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ جائز ہے یا نہیں کیا مسئلہ جواب یہ ہے کہ بھائی یہ جانوروں کا طریقہ ہے انسان کا طریقہ نہیں ہے کتوں کا طریقہ ہے جو ہے کسی اچھے انسان جو جاننے والا انسان اس کا طریقہ نہیں ہے اسی لئے حرکت جو ہے انسان والا کرنا چاہیے جانوروں والا نہیں اپنی انسان ہونے کے کوئی اہمیت ہے انسان ایک عالی مخلوق ہے تو اسے جانور والا حرکت کیوں کرے گا آدمی تو بہرکیف جواب آپ کا یہ ہے کہ مقروح تحریمی ہے جائز نہیں ایسا کرنا گناہ ہم ملے گا گنہگار ہوں گے مرد بھی عورت بھی یاد رکھے گا میں نے اس ویڈیو میں چند ضروری ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کی ہیں انساء اللہ جو بقیہ ہیں وہ اگلی پارٹس میں آئیں گے اور آپ سے دعاوں کی بھی درخواست ہے ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کمیٹس میں ضرور بتائیں یا کوئی سوال ہو تو آپ کمیٹس میں بھی کر سکتے ہیں یا ہمارے آڈریس پہ بھی بھیج سکتے ہیں لیک کر اسی طرح کچھ اور اس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو یا کوئی مسئلہ اس میں آپ کو جو ہے لگے کہ نہیں اس کے بارے میں مجھے اور کچھ جانکاری چاہیے آپ کمیٹس میں بتا سکتے ہیں یعنی میرے کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ اس سے میرے سوالات کے جو جوابات ہیں ان سے آپ کو فائدہ ہو رہا یا نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں یہ مجھے جاننا ہے اصل میں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں